بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عاصف عوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمارے اوپر مسلط کیے گے نمونوں کا اندازہ کرو گندم سستی کی ہی نہیں اور روٹی سستی کرنے چل پڑے ہیں اور کسان ہرتال کرنے کے لیے سرکوں پر نکل آئے ہیں اب پنجاب میں اے سی اور ڈی سی کو تندوروں پر روٹی چک کرنے پر لگا دیا ہے یہ ہمارے ادارے بھی ایسے ہی نائل اکمرانوں کے کابو میں ٹھیک طرح سے آتے ہیں اب بیورو کیسی ان سفارشی اکمرانوں کے آگے نات رہی ہے اکثر تو ان ہی نائل اکمرانوں کے سفارشی برتی کیے ہوئے لوگ ہیں اب یہ لوگ مہنگائی کر کے اپنے مو کے اوپر جس طرح کی کالک مل چکے ہیں اس کو دھونے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں یہ تباہی اور بربادی ان ہی مالشیوں کی پھیری ہوئی ہے اچھا بھلا چلتا ملک برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے عمران خان کی اکومت میں لوگ کم اگ کم دو وقت کی روٹی تو عزت سے کھا رہے تھے ان لوگوں نے آتے ہی لوگوں سے وہ بھی چھین لی ہے اور ساری قوم کو دس کلو آٹے کے تھیلے کے پیچھے لگا دیا ہے عمران خان کی نفرت میں اندھے ان سفارشی اکمرانوں نے عمران خان کی اکومت میں دی گئی ہر سہولت لوگوں سے چھین لی ہے عمران خان کو لنگر خانوں کا تانہ دینے والے اب تندوروں پر روٹیاں گنتی کر رہے ہیں لنگر خانوں میں لوگ باعزت طریقے سے روٹی تو کھا لیتے تھے کسی کی عزت نفت مجروع نہیں ہوتی تھی سیف کارڈ پر کئی لوگ اپنا فری علاج کروا چکے ہیں اب وہ سہولت بھی لوگوں سے چھین لی گئی ہے یہ سفارشی اکمران عمران خان کے ساتھ دشمنی کی سزا ساری قوم کو دے رہے ہیں ان کا اپنا سب کا وزیر داخلہ ٹی وی پر آتھر کہہ رہا ہے لوگوں کو سہولت دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہمیں کون سا پاکستانیوں نے ووٹ دے کر جتوایا ہے یہ صرف ان کو لانے والوں کی مہربانی ہے جس کی سزا ساری پاکستانی قوم کو دی جا رہی ہے ان لوگوں نے دس کلو آٹے کے تھیلے کے اوپر اپنی شکلیں لگا کر اور آٹے کے تھیلے کے ساتھ ووٹو سیشن کروا کر سفید پوش لوگوں کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے اب یہ لوگ کبھی چیزیں سفتی کرنے کی شرلی چھوڑ رہے ہیں تو کبھی لاہور میں مزید ترینیں چلانے کی گپیں مارے ہیں جب سے یہ لوگ زبردستی حکومت پر سابض ہوئے ہیں صرف اعلانات ہی کر رہے ہیں خالی خزانے کے ساتھ ملک کو سرکی دینے چل پڑے ہیں جبکہ ملک کا خزانہ خالی پڑا ہوا ہے نواز شریف کو وزیراعظم بناتے بناتے اس کو صندوروں پر روٹیاں چیک کرنے پر لگا دیا ہے پنجاب کی ساری بیوروکریسی تک تاک کے جیلی حکمرانوں کے آگے ناچ رہی ہے ہمارا ملک جھوٹوں چوروں اور فرادیوں کا ملک بن چکا ہے جو بھی صد بولتا ہے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے ان مینڈٹ چور حکمرانوں کی جیل سازی بے نکاب کرنے والے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کا کچھ پتہ ہی نہیں ابھی بھی پنجاب کی بیوروکریسی میں ایسے ایماندار افیسر ہیں جو ان حکمرانوں کی دو نمبری سمنے لانا چاہتے ہیں مگر ڈر کے مارے بول ہی نہیں پا رہے ہیں ملک میں قانون نام کی کوئی چیز رہی نہیں سارا ملک چند کرپ لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے لوگوں کو دو وقت کی روٹی کے پیچھے ایسا لگایا ہے کوئی بھی اس لوٹ مار کے خلاف بولنے کو تیار نہیں پنجاب کے تین کروڑ لوگ چند عورتوں کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو اس بات کی داد دینی پڑے گی ان لوگوں نے اپنا حق لے کر اپنی اکومت بنا لی ہے اور پنجاب کے لوگوں کے ہاتھ سے اکومت چین لی گئی ہے اور ڈر کے مارے کوئی بھی نکل کر اتجاج کرنے کو تیار نہیں چند گنے چنے کرپ لوگوں نے سارے سسٹم کو یرغمال بنا رکھا ہے پہلے لوگوں سے بولنے کی آزادی چینی گئی ہے پھر لوگوں کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر دو وقت کی روٹی کے پیچھے لگا دیا ہے اور لوگوں کی سوچ یہاں آ کر ختم ہو گئی ہے اگر ہم اتجاج کرنے نکلیں گے تو پیچھے بچے بھوکے مار جائیں گے ان جائلوں کو یہ پتہ ہی نہیں جس نے پیدا کیا ہے روزی کا رازق بھی وہ خود ہی ہے اس گٹیا سوچ نے ہمیں غلام بنا کے رکھ دیا ہے اور یہ جائلی حکمران جو جی میں آئے کرتے جا رہے ہیں اور ہم غلاموں کی طرح اپنی بیبسی پر ماتم کر رہے ہیں اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو جس کا مینڈٹ ہے اس کو دلا تو سکتے ہیں مگر کوئی بھی باہر آنے کو تیار نہیں ہمارا ملک قبرستان بنتا جا رہا ہے کوئی بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں چند جرائب بیشا لوگ سارے سسٹم کے ساتھ کنوار کر رہے ہیں وقت پر نا جگنے والی قوم کی قسمت میں ساری زندگی کا رونا ہی لکھ دیا جاتا ہے اوپر والا بھی بار بار ہمیں حالات بدلنے کا موقع دے رہا ہے مگر ہم لوگ غلامی کی زنجیریں اتار کر پھینکنے کو تیار ہی نہیں پچھلے چالیس سال سے ان دو خندانوں نے اس ملک کو کونسی ترقی دی ہے جو آگے ترقی دیں گے ان ہی دو خندانوں نے اپنی باریاں لگا لگا کر ساری قوم کو واقعوں پر مجبور کر دیا ہے اور کچھ جائل اور بے شرم لوگ اب ان حکمرانوں کی اولادوں کے پیچھے نعرے مارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں غلامی نسل در نسل ہماری رگوں میں بس چکی ہے پہلے ہمارے بڑے انگریزوں کی غلامی کرتے رہے ہیں اب ہم چند کرپ سیاستدانوں کی غلامی میں جی رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں ان ہی کرپ سیاستدانوں کی اولادوں کی غلامی میں زندگی گزاریں ہم بہتیت پچیس کروڑ غلام اپنے حقوق کو سمجھ ہی نہیں سکے جو بھی کرپ اور جرائم پیشہ حکمران آتا ہے ہمارے بنیادی حقوق پامال کر دیتا ہے اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت جاتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے مزید بولنے کا موقع دیجئے گا بس سلام اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ